اسلام علیکم امیر اور میں آپ کو اپنے نیو ویلوگ میں ویلکم کرتا ہوں اور آج جو ہے میں بوٹسٹیپ کی پورا جو ایک کورس ہے اس کا انٹردکشن ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ کو اگر آپ نے ویب ڈیزائننگ سیکھنی ہے اور بہت آپ آسانی سے اور اچھے سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کورس آپ کے لیے بہت بینیفٹ ہونے والا ہے اور چونکہ اس میں ہم لوگ بلکل بیسک سے لے کے چلنے والے بوٹسٹیپ کی ڈیٹیلنگ کی اس کی ہسٹری کیا ہے کیا بینیفٹس ہیں بوٹسٹیپ یوز کرنے کے کس طرح ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہم اس کو کس طرح کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے اس ویڈیو میں ملیں گی اور ہم لوگ جس کا بوٹسٹیپ کو ورڈن دیکھ رہے ہیں وہ ورڈن 4 ہے بوٹسٹیپ کی ڈیفرنٹ ورڈن مارکٹ میں آئیے ہیں ہم لوگ جس پہ جس پہ ہم کو پاک کر رہے ہیں یہ بوٹسٹیپ 4 ہے لیٹسی آگے چلتے ہیں کہ نیکس ہمارے پاس یہاں پہ کیا چیز سلائیڈز میں ہمارے پاس آتی ہے ہمارے پاس یہاں پہ آ رہا ہے بوٹسٹیپ ہے کیا بوٹسٹیپ جو ہے وہ ایک فری فرنٹ اینڈ فریم ورک ہے فی میلس اوپن سورس ہے کہیں سے بھی آپ ڈاؤنوڈ کر سکتے ہو سٹال کر سکتے ہو کوئی چارجز ہی دینے پڑتے ہیں اور فرنٹ اینڈ فریم ورک ہے کس کا سیسس کا آپ کو بہتا ہے ویپیٹ کے دو اینڈ ہوتے ہیں ایک فرنٹ اینڈ ہوتے ایک بیک اینڈ ہوتا ہے بیک اینڈ جہاں پہ ہم لوگ کرتے ہیں فرنٹ اینڈ میلس وہ کلائنٹ کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے اور سی ایس ایس اس کو بہت مین رول پلے کرتی ہے سی ایس ایس کا ایک فرنٹ اینڈ فریم برک ہے جس سے ہم بہت آسانی سے جو کوڈنگ ہے اپنی کو کر سکتے ہیں سیسس کا کوڈ بہت کم ہو جاتا ہے اور بہت فاسٹ ہی ہمیں ایک ویپیٹ کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس ایسیس کے جو کمپننٹ آتے ہیں وہ ٹائپ گرافی ہے بٹنز ہمیں بنے بنے جاتے ہیں بہت آسانی سے بن بھی جاتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ساتھ ساتھ اس میں جواسکر کے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو کوئی دیر نہ کرتے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جو ہائیلی ریکمینٹ کی جاتی ہے اور جس سے سب زیادہ فیمس ہوئی ہے وہ اس کی ریسپانسفنس ہے ریسپانسف ڈیزائن کی ویسے زیادہ فیمس ہوئی ہے اب ریسپانسف ڈیزائن کی ہے اور اس کی ہسٹری کی ہے تھوڑی اس پر بات کر لیتے ہیں جو ہے وہ 2010 میں invent ہوئی by the two employers of twitter company اور ان کا جو نام تھا وہ مارک اوٹو تھا اور جیک اپس روٹن تھا یہ css کر کر کے تھک گئے تھے تو انہوں نے سوچا کچھ ایسا کچھ نئی ایڈوانس چیز آنی چاہی ہے جس سے css کی جو ہماری ایفرٹس ہیں وہ بہت کم ہو جائیں تو انہوں نے کوئی new language inventing کی ہے لیکن css کا ایک نیا فارم دی ہے اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں یہ css کا ایک فریمورک ہے اور یہ دونوں کی پچھر ہے ایک ہے اس میں جیک اپس روٹن اور ایک ہے مارک آٹو اور دونوں بہت جنگ ہیں جب انہوں نے یہ چیز invent کیا ہے next اب میں نے بات کی تھی کہ responsive web design کیا ہوتا ہے responsive web design آپ کے پاس وہ ہوتا ہے کہ automatically ہر device website خود کو automatically adjust کر لیتی ہے چاہے وہ باری LCD ہو LED ہو tablets ہو موبائل فونز و سمارٹ فونز ایک website خود تو automatically adjust کر لیتی ہے اپنی وید کو اپنے سارے components کو پورا layout structure اپنا adjust کر لیتی ہے اور اسی لیے اس وقت trending بہت زیادہ concept ہے کیونکہ سب کے پاس الگرک devices ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ ایک ویفت ہر device سے بہت friendly طور پر display ہو اور بہت friendly behave کرے اور user جو ہے وہ بہت friendly اس کو use بھی کر لیے next ہمارے پاس یہاں پہ آتے ہیں breakpoints اب breakpoints یہ ہوتے ہیں یہ words آپ بہت بار سنو گے بھی اور interview بغیرہ بھی بھی ہر کو سکتا آپ سے مثال کے طور پر سب سے پہلے large screen کی بات کر لیتے ہیں اس اس breakpoints کے اوپر آگے بھی video آئے گی جہاں پہ ہم بہت specifically details پورے course میں بتائیں گے آپ کو کہ کہ صحیح سے وہ breakpoints ہوتے کیا ہیں اور اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی اب ہی میں ایک overview دیتا چلوں فر اگر large stream کی جو جو pixels ہیں وہ 1200 pixels ہیں so اگر 1200 pixels سے کوئی extra جاتا ہے 1200 1 یہ 2 بنتے ہیں تو وہ extra large ہو ہو جائے گا اور 1200 سے کم آتے ہیں لیکن 200 سے اگر رینج ہے کہ 1000 to 1200 جو ہے وہ large screen کیا لائے گی اور جیسی 1000 سے کم آتا ہے 999 آتے ہیں تو وہ medium screen ہو جائے گی اچھا 700 سے کم آتے ہیں تو وہ small screen ہو جائے گی جیسی طرح 80 pixels سے کم آتے ہیں تو وہ extra small screen ہو جائے گی تو یہ جو screens کے points ہیں جہاں پہ آکے جو screens ہیں وہ اپنا behavior change کرتی ہیں اپنی جو آپ کہہ سکتے ہیں line of border change کرتی ہیں ان کو ہم breakpoints کہتے ہیں اور bootstep کی دوسری جو ایک بڑی اچھی اور خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں یہ چیز دیکھ سکتے ہو کہ جیسے ہی اگر میں کوئی layout بناتا ہوں اور layout بنانے کے لیے اگر میں normal layout بنانے جاؤں کسی بھی website کا تو اگر مجھے اس کو کوئی دو ڈیوز ایک سال دیکھے آنی ہے تو اس کے لیے مجھے flex اگرہ use کرنا پڑے گا float use کرنا پڑے گا اور ان کو centralize کرنے کے لیے ان کو اچھا سے alignment ان کی hierarchy set کرنے کے لیے مجھے padding with margins اگرہ دینی پڑے گی ہر چیز کو specifically positions بتانی پڑے گی لیکن یہ bootstep میں ایسے ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا بائی built-in ہر چیز developed ہوتی ہے اور automatically ہر چیز set ہو جاتی ہے اس کے تو بہت سارے benefits اس کے علاوہ بھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چلوں کیا کیا ہے سب سے پہلی بات ہے یہ 100% responsive design ہے جیسے میں آپ کو کہا کہ ہر device پہ یہ behave friendly کرتی ہے اور آج کل کے زمانے میں جہاں پہ مختلف devices ہر کو use کر رہا ہے smart phones ہیں tablets ہیں laptops ہیں monitors ہیں ہمارے پاس leds ہیں تو ہر کسی کی الگلی sizes ہیں تو website کو ہر جو کمپنیاں یہ چاہتی ہے کہ ویب سے ہر جگہ صحیح سے behave کریں اور bootstrap اس میں بہت important role play کرتا ہے better development speed آپ کی جو development speed ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے جہاں آپ نے بہت سارے line of code کرنا ہوتا ہے bootstrap line of code کو بہت کم کر دیتی ہے next browser compatibility یعنی کہ ہر browser support کرتا ہے bootstrap کو آپ chrome use کر رہے ہوں آپ firefox use کر رہے ہوں آپ opra safari کو بھی browser use کر رہے ہوں bootstrap اس کو support کرتی ہے ہاں لیکن جو latest ہوں like for example اگر میں بتاؤں internet explorer جو ہے وہ 90 کے بعد والے versions میں جو ہے bootstrap جو ہے اس کو support کرے گی next easy to use up کوئی اتنی مسکلیاں rocket science نہیں ہے اگر آپ کے اندر passion ہے آپ باقی interested اور ہر چیز کو صحیح سے follow کرتے ہو اور آپ اس ویڈیو کو بھی صحیح سے follow کرو گے تو آپ بہت آسانی سے سکھ جاؤ گے open source ہے ہر جگہہ available ہوتی ہے آپ آسانی سے download کر سکتے ہیں کوئی چارجز نہیں ہے اس میں نے کہا تھا free front end frame بار کے ٹائم بہت سیف کرتی ہے آپ کا بہت سارے ٹائم بچ جاتا ہے آپ کو بہت سارے ٹائم ویس نہیں کرنا آپ کو کچھ نہ سمجھ میں آ رہا ہوں آپ کو online اس کی بہت ساری community مل جائیں گی ہر کوئی یہ use کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو support ہر جگہ سے مل سکتی ہے اور سب سے بڑی بات اس میں javascript کے بھی کچھ built-in components مجھوز ہیں جس پہ آپ اس کو use کر سکتے ہو بہت سارے اس کے csso javascript components ہیں جو آپ کے پاس built-in بنے بنائے آتے ہیں اور آپ اس کو use کر سکتے ہو جیسے گیلو فن آئیکنز ہیں یعنی جو بھی اپڑیٹ میں آئیکن کیوز ہو رہے ہو drop ڈاؤن ہمارے پاس ہیں buttons ہیں groups ہیں forms ہیں navigation bars ہیں alerts ہیں thumbnails ہیں cards ہیں ہمارے پاس pagination ہیں bat crumbs ہیں اس سارے ہم انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں گے container ہے carousel ہے next ہمارے پاس ہے کہ آپ کو bootstrap learn کرنے سے پہلے آپ کو کیا چیز آنی چاہیے آپ کو 5 آنی چاہیے css3 آنی چاہیے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو یہ چیزہ نہیں آتی ہے تو آپ کو بھی کوئی کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں اس کے حالے سے بھی کورس پر اپلوڈ کرنے والا ہوں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس میں کچھ help چاہیے تو آپ ضرور میرے ایمیل پر مجھ سے کونٹک کر سکتے ہو ایک اور چیزیں ہم آپ کو بتاتا چلوں اگر ہم یوز نہ کریں تو ہم پھر کس طرح اپنی ویب سیٹ کو responsive بنا سکتے ہیں بہت سارے انٹرویوز میں سوال بھی آتا تو ہم میڈیا کیونی کی ذریعے سے بنا سکتے ہیں اور اپنی ویب سیٹ کو جو ہے responsive بنا سکتے ہیں اور اس طرح کی جو اور بھی چیزیں آپ کو سیکھنے کے لیے میں آپ سے کھوں ہوں کہ آپ سکتے ہیں اور آپ کو بہت ایڈوانس اور ٹرینڈنگ چیزیں دیکھنے کو ملیں گے آگے چل کے بھی کون کون سا ساپور ہوتے ہیں میں نے صرف ایک ایڈیٹر اپنا فیوریٹ ایڈیٹر بتایا بہت سارے دنیا میں ایڈیٹر میں چل رہے ہیں آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہو براوزر ہمارے پاس ہونا چاہیے کوئی سا بھی جو بھی لیٹس ایڈوانس ہو اور آپ کو سپورٹ کرے گا اور آپ آرہانی آسانی سے ویب سیٹ ایک ڈیویلپ کر سکتے ہیں